موسیقا ہلو سٹوڈنٹس ہارٹ پریٹسنگ بائیلوجی کوچ فرم فن ایڈو سب سے پہلے میں آپ سب کا سواگت کروں گا اپنے چینل فن ایڈو کے اندر اور بات کریں گے آج ہم میڈیکل سٹیم سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ سب ہی بچے جو 11 کلاس میں پہنچے ہیں ان سب ہی کو مغرقوا دوں گا کانگریٹس کروں گا اپگریڈیشن کے لیے اور ساتھ سے آپ کی پرموشن کے لیے آپ پرموٹ ہوئے ہوئے 11 کلاس کے اندر اب ہم بات کریں گے تو اگر آپ نے میڈیکل سٹریم کو چوز کیا آپٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا کارن ہو سکتا ہے تو اس کے کیا کیا کارن ہو سکتا ہے تو آپ کو سوچنا ہے اب میں آپ کو کچھ کارن بتاؤں گا کہ آپ نے کیوں چوز کیا ہے اور بعد میں آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ ان میں سے کون سا ایسا کارن تھا جس کے کارن آپ نے انڈویجولی یہ جو سبجیکٹ تھا اس کو چوز کیا اور آپٹ کیا تو سب سے پہلا کارن ہوتا ہے کہ جو بچے سیلیکٹ کرتے ہیں یا آپٹ کرتے ہیں اس میڈیکل سٹریم کو اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے ٹینتھ کلاس میں مارکس کا ہونا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے مارکس جو ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سی سٹریم میں جانا ہے اگر ان کے سائنس سبجیکٹ میں اچھے مارکس آتے ہیں ان کے سائنس میں ہنڈر میں سے نائنٹی نائن آگئے نائنٹی ایٹ آگئے تو ان کے پیرنٹس اسی ٹائم کہتے ہیں نہیں آپ کو سائنس سٹریم لینا چاہیے دوسرا اگر ان کا میتھمیٹکس میں بہت اچھے مارکس آتے ہیں اور سائنس میں اگر تھوڑے اتنے اچھے نہیں آ پاتے تو بچوں کو بول دیا تھا کہ آپ انجنئر بنو گے جہاں پھر آپ نون میڈیکل سبجیکٹو آپ کرو کیوں؟ آپ کا برینڈ اس سائیڈ زیادہ چل رہا ہے تو یہ رہا ہے فرسٹ اگر ہم دوسری بات کریں آپ بچے جو ہوتے ہو بچپن سے آپ کی ڈیولمنٹ ہو رہی ہے تو آپ انوارمنٹ کو ابزورب کرتے ہو اس انوارمنٹ میں آپ کو بڑی ساری چیئے ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ ڈاکٹر کو دیکھتے ہو انجنئرز کو دیکھتے ہو آپ کی ایس آفیسرز کو دیکھتے ہو آئی ایس کو دیکھتے ہو تو ایسی ڈیولمنٹ کے دوران آپ کے دماغ میں بھی ایک انٹرسٹ آتا ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے تو وہ آئیس آئیسہ کافی زیادہ آپ کے برین کے اندر ڈیولپ ہوئی آتی وہ چیز تو بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ایک پٹیگولر سٹریم کے اندر انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ انٹرسٹ بھی ایک کارن ہوتا ہے جس کے کارن آپ کو ہی بھی ٹینت کے بعد اپنی سٹریم کو چوز کرتے ہو یا آپٹ کرتے ہو آپ کے ہیوں کو نیچر میں انٹرسٹ ہے نیچر فینومین میں انٹرسٹ ہے لیونگ آرگنیزم میں انٹرسٹ ہے کسی کو ڈیسیکشن میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو یہ سب کام اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ نیچر بات بھی بیولوجی سیلیکٹ کرو گے سو دیکھ اس سیکنڈ ریزن تھرڈ ریزن ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کا ایم اور گھول تو بہت سارے بچوں کا جو ایم جہاں گھول ہوتا ہے is directly associated with the subject جو ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے جب ان کا جو سٹریم ہوتے ہو سے وہ directly اگر ہم بات کریں ایم بی بی ایس means ڈاکٹریٹ اگر آپ ڈاکٹر کی بات کرو گے تو ڈاکٹر اگر آپ نے لینا تو آپ نون میڈیکل سے تو جاؤ گے نہیں تو آپ کو میڈیکل ہی لینا پڑے گا اور اگر آپ انجنیرنگ کرنا چاہتے ہو تو نیچر بات آپ کو نون میڈیکل ہی کرنا پڑے گا تو کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے ایم سے directly جڑے ہوتے ہیں اس لیے ہم ان سبجیکٹس کو چوز کرتے ہیں جو ہمارے ایم کو پورا کر سکیں کیونکہ ان کے بینا وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے بھی آپ ان سبجیکٹس کو opt کرتے ہو لاسٹ بات اگر ہم کریں جو میرے accordingly ہے that is parental تو parental pressure ہوتا ہے جہاں پھر parents جو ہوتے ہیں وہ چوز کرتے ہیں کہ آپ سبجیکٹ کیوں لو اس کا کارنی ہوتا ہے کیونکہ جو 10 میں student ہوتا ہے بڑے سارے سے بچے ہمارے سامنے آتے ہیں phone کرتے ہیں counseling کرتے ہیں تو وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہم کیا سبجیکٹ لیں تو ایسے cases میں کہتے ہیں ان کے parents جو ہوتے ہیں پھر وہ کون سا ان کا parents کا کیا interest ہے بچے کو کون سا interest ہے اس کے base پہ means parents ہی decide کرتے ہیں کہ بچہ کیا لے گا تو میرے چار ہمارے پاس points ہیں جن کے accordingly ہم بہت سکتے ہیں کہ جو بچہ ہے وہ opt کرتا ہے medical یا non-medical کوئی بھی stream سو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ ان چاروں میں سے کون سا جو آپ کا main point تھا جس کے base پہ آپ نے یہ medical stream کو choose کیا ہے تاکہ میری بھی تھوڑی knowledge بڑھے گی اور ان چاروں کے علاوہ کچھ اور ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہو isn't it اب بات کرتے ہیں یہ تو کی بات آپ نے سبجیکٹ لے گیا medical اب ہمیں بچے جو ہیں ان کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ آگے ہم کریں کیا کیونکہ میں نے بولا آج ہمارا topic رہے گا medical لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا clarity رکھیں ہم کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو آپ نے medical stream لے لیا اب آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو تھوڑا سا دیان رکھنا ہے کہ بچے بڑے confused ہوتے ہیں کہ سر medical تو رکھ لیا اس کے بعد ہم آگے کیا کریں گے تو ان کے دماغ میں clarity نہیں ہوتی ہے تو اگر clarity نہیں ہوگی تو وہی case ہو جائے گا جیسے three idiot movie کے اندر ہوا تھا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک character تھے جن کو engineer نہیں بننا تھا تو ان کو photographer بننا تھا تو پانچ اپنے parents کی pressure کے قارن انہوں نے engineering میں تو چلے گے اور engineer میں جانے کے بعد وہ پانچ سال کرنے کے بعد پھر سے ان کو photographer ہی بننا پڑا کیوں کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میری خوشی جو ہے وہ photographer میں ہے شاید ان کے parents کے بچے کو تھا کی نہیں اگر میں اچھا photographer بنتا ہوں تو شاید اس سے میں جیادہ خوش رہ پاؤں تو کہنے کا مطلب جو علام سے بچے ہوتا ہے جو subject رکھ لیتا ہے یہ ایک دو تین دن کی بات نہیں ہے اب آپ اس کو کافی سالوں تک پڑھنا پڑے گا آپ کا جو goal وہ بھی اسی سے پورا ہوگا تو آج ہی آپ کو decide کر لینا کی کیا ہمارا انٹرسٹ ہے اور اگر انٹرسٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کو آگی زیادہ دی نہیں کر سکتے تو اس لئے آج آپ انٹرسٹ رکھنا ہے اپنا انٹرسٹ بنانا ہے اور سوچ لینا ہے کہ آج ہم کہاں پہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں اس medical stream کے ثروح اور آج ہی آپ کو اپنا گول سیٹ کر لے کیونکہ جب تک آپ تارگیٹ کو سیٹ نہیں کروگے تب تک وہاں پہ پہنچ نہیں پہوگے تو آج آپ کو یہ کام کرنے تو سب سے پہلے آپ اپنے بک کے اندر آئیز کلوز کر کے اپنی آنکھوں کو بند کر کے وہاں پہ لکھو کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں مطلب ہمارا گول کیا ہے تو اس گول کو جرور لکھ دو آپ اگر آپ کو آج لگتا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ایک دو دن لو تین دن لکھے اس چیز کو پکار دماغ میں رکھ رکھے وہاں پہ ایک گول سیٹ کرو کہ ہم کہاں پہ پہ کر رہے ہو سو وہ بھی آپ کو لکھ 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 دن کیونکہ بڑے سارے بچے دیکھتے ہیں جو لارس کا ایک مہینہ دو مہینہ بچ جاتا ہے تب وہ پورے اتنا سارا جو پائل ہوتا آپ کا نوٹ اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ ریٹ ہو ہو جائے گی تو آپ کو ہر کنسیپٹ کو سمجھ نوٹ ڈاؤن کرنے اور اس کو ساتھ ہی کلیئر کرتے جانے تو یہ اگر تین چیئے کرتی ہو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور اس انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لئے آپ کیا کرتے ہو اپنا ایک گول وی سٹ کر لیتے بات ہے اور گول سٹ کرنے کے بعد جو بائیلوجی پڑھ رہے ہو کیونکہ چھوٹی نہیں ہے میں بار بول ہوں آسان نہیں ہے تو آپ کو الگ طریقے سے پڑھ نیمونکس کو یوز کرنا پڑھے گا ٹیکنکس کو یوز کرنا پڑھے گا پھر آپ گول سٹ کرنے کے بعد آپ کو جتنے بھی کنسیپٹ پڑھ رہے ان کنسیپٹ کے اوپر جو دینا نا کی ریکٹیفکیشن کے اوپر تو ایسے کرتے کرتے آپ جہاں پہ پہنچانا چاہتے جس کے لئے اپنے میڈیکل سٹیم کو لیا وہاں تک 101% پہنچ چاہو ہوگی سو آل دا ویسٹ سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ میں ابھی آپ کلاس روم کے اندر اس کے بارے میں بتاؤں ہوگا کیونکہ بائیو پڑھ رہے تو اس سے اچھا سبجیکٹ مجھے نہیں لگتا ہوگا کیونکہ میں خود بائیلو جی ہوں اور ہر ایک کنسیپ جو ہماری بوڈی سے ریلیٹی ہے تو جو ہماری بوڈی سے ریلیٹی ہے تو نیچی بات ہمیں زیادہ ہی انٹرسٹ اور زیادہ ہی مجھ آئے گا سبجیکٹ کے اندر تو without wasting time اپنی کلاس کے اندر چلتے ہیں اور first topic کے بارے میں ڈسکس کریں